اگر میں آپ سے یہ بات ارز کروں کہ کوئی شخص دنیا میں آپ سے متاثر ہوتا ہے اور مذہبی حلقوں میں جا کر آپ کا نام لیتا ہے تو جو سب سے بڑا اعتراض سب سے بنیادی بات اس کو سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بات نہ سنو ان سے دور ہو جاؤ کیونکہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے آپ اس کو تاریخ کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں کسی عقید و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا اسی طریقے سے جب آپ سے سورس پوچھے جاتے ہیں تو آپ قرآن و سنت کا لفظ اختیار کرتے ہیں حدیث وہاں پر زیر پہنس نہیں آتا حدیث آپ کی نظر میں کیا ہے قرآن و سنت میں ہے اور قرآن و سنت کبھی اپنے انتقال کے لیے کسی کے حدث نہ و اخبر نہ کہہ کر کوئی بات دیان کرنے کے محتاج نہیں ہوئے